موسیقی السلام علیکم everybody and welcome to my youtube channel میں ہوں عزر لغاری اور آج ہم جا رہے ہیں پشاور پشاور میں ہم آپ کو دکھائیں گے اسلامیاں کالج جو کہ 1913 سے واقع ہے پشاور میں اور اس کی سنگے بنیاد رکھی گئی تھی 1909 میں پشاور جانے کی ہماری مین وجہ یہ تھی کہ وہاں ہمارے بہت ہی اچھے دوست عبداللہ بھائی رہتے ہیں تو ہم نے سوچا کہ کیوں نہ ہم ایک رات سٹے کر کے پشاور میں عبداللہ بھائی سے ملتے ہو جائیں اس لئے ہم نے پشاور میں سٹے کرنے کا فیصلہ کیا موسیقی یہ مال دے ٹانکے کا مطلب کیا ہوتا ہے اور اگر ہم پشتو سپیکنگ ہیں اور آپ کو پشتو آتی ہے تو کائنڈلی مال دے ٹانکے کا مطلب تو نیچے کومنٹ کر دو اس کے بعد ہم نے پشاور کے ایک بہت ہی پیارے ہوتیل میں جا کے چیک ان کیا اور کیونکہ ہم کالام سے آ رہے تھے اور شفر کر کے تھک چکے تھے تو پھر ہم جا کے سو گئے اور نیکس مارننگ اٹھنے کے بعد ہم نے اسی ہوتیل کے ڈائننگ ایریا میں جا کے ناشتہ کیا تو چلیے آپ کو دکھاتے ہیں اس کے بعد عبداللہ بھائی کے ساتھ ہم روانہ ہوئے اسلامیاں کالج کے لیے اور راستے میں ہمیں نظر آیا پشاور کا بہت ہی خوبصورت قلعہ قلعہ بالا حسار قلعہ بالا حسار میں جانے کی عام پبلک کو اجازت نہیں ہے سیکیورٹی ایشیوز کی وجہ سے تو اس لیے ہم نے وہاں جانے کا پلان نہیں کیا اور ہم سیدھا گئے اسلامیاں کالج جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا اسلامیاں کالج پشاور کی سنگے بنیاد انیس سو نو میں رکھی گئی تھی یعنی کہ پہلی جنگ عظیم سے کچھ سال قبل اور اس کا سارا کریڈٹ جاتا ہے دو لوگوں کو پہلا نواب خان بہدور صاحب زادہ عبدالقیوم خان بہت لمبا نام ہے دوسرا سر جارج روس کیپل سر جارج روس کیپل اس ٹائم کے انڈ وی ایف پی کے چیف کمیشنر ہوا کرتے تھے اور سر عبدالقیوم خان ایک پولیٹیشن تھے یہ دونوں بہت ہی اچھے دوست بھی تھے اور سر عبدالقیوم خان نے جب انیس سو نو میں علیگر یونیورسٹی کا دورہ کیا تو وہاں پہ پڑھ رہے انڈ وی ایف پی سے تعلق رکھنے والے کئی سارے سٹوڈنٹس نے انہیں اپنے مسائل بتائے اور انہی مسائل کو مدے نظر رکھتے ہوئے سر عبدالقیوم خان نے پشاور میں کالج بنوانے کا فیصلہ کیا تین سو اکڑ کے رکھنے پہ پھیلے ہوئے اس اسلامیہ کالج پشاور کو دو ہزار آٹھ میں باقاعدہ یونیورسٹی کے رتبے سے نوازا گیا اور اب اس یونیورسٹی میں ہر سال چار ہزار سے پانچ ہزار سٹوڈنٹس کو داخلے دیے جاتے ہیں یہ داخلے مختلف شبائجات میں دیے جاتے ہیں جن میں آرٹس، سائنسز، موڈرن سائنسز اور لینگویجز شامل ہیں جتنی کسرت سے یہاں کے طالبِ علم اس خوبصورت عمارت کی تصویریں کے لئے کرتے ہیں اس حساب سے تو اس یونیورسٹی میں ایک شعبہ فلم میکنگ کا ضرور ہونا چاہیے یہ ہمارا پریزاد ہے اوہ بھائی تم نے مجھ سے مسلا کیا ہے سامنے سے نیچے اٹھا یہ علی عباس ہے یہ بہت اچھا بندہ ہے اس کو جب پیسے چاہیے ہوتے تھے تو اپنے اببا کو کال کرتا تھا کہتا تھا کہ مجھے کتابیں لینی ہے پیسے بھیج دو امکل اس سے بھی زیادہ سے آنے ہیں وہ ہی کتابیں لے کے بھیج دیتے تھے سا چھو ہی ہیں پھر امنا پورے عدراباد میں وہ کتابیں بیچنے میں لگے ہو چاہتے ہیں اور اس میں سے اتنے پیسے ہاتے تھے کہ بس علی عباس ہلوہ پوری کھلا سکتا تھا اس نے کہتا ہاں کتنی ہلوہ پوریاں کھائی ہیں ہسنا ہے ہم نے پس ہو بھی ہیں ایک ایک سے ڈائی سو نکلتے ہیں ایک سے ڈائی سو نکلتے ہیں ایک سے ڈائی سو نکلتے ہیں ہماری اللہ پوری ہوتی لیکن انسان بندہ دونوں جیبوں میں کرتا تھا آدھے پیسے ایک جیب میں آدھے کیا کہتے تھے انکل میرا بچہ پڑھ لکھ کے ڈاکٹر مل رہا ہے کتنے فالوار ہیں تیرے ٹک ٹک پر میرے نہیں ہے فالواری اس کے بعد عبداللہ بھائی ہمیں لے گئے ایک بہت ہی اچھی جگہ پر لنچ کروانی کے لیے اور ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ اگر لاہور کھانوں کے ماملے میں پہلے نمبر پہ ہے تو پشاور ڈیفینیٹلی سیکنڈ نمبر پہ ہے اس کے بعد ہم گئے عبداللہ بھائی کی بیکری پہ جس کا نام ہے نیو خانپور سوئیٹس اینڈ بیکرز اور وہ بیکری بلکل جوس لینڈ کی طرح ہماری اپنی ہے اور وہاں ہر چیز ہمارے لیے مفت ہے موسیقی یہ ہے بنگالی لڈو اس میں کیا ہوتا ہے ہاں کے دیکھو لو لو بیکاریو خواہو اللہ 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 یہ پکڑ یہ پکڑ ماروں گا تجھے عبداللہ بھائی کی بیکری سے کھانے کی چیزیں اور مٹھائیاں تو اپنی جگہ اور بھی کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے تو ہم لوگ بس اٹھا لیتے ہیں اور عمر تو بھائی اٹھانے میں بلکل لحاظ نہیں کرتا اس نے جاتے جاتے ٹیشو رول بھی اٹھا لیا وہاں سے موسیقی کچھ نہ چھوڑنا بائی بائی عبداللہ بھائی اللہ حافظ اور اسی کے ساتھ آج کی ویڈیو اپنے اختتام کو پہنچی پلیز اس ویڈیو کو لائک کرنا شیئر کرنا اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل نہ بھولیے گا اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی